اوور بلنگ سکینڈل میں بڑی پیش رفت ایف آئی اے نے دس کروڑ یونٹ کی خورت برد پکڑ لی سرکاری اداروں کو بھی اوور بلنگ کا انکشاف ہوا سپریڈنٹ انجینئرز انکوائری میں مطمئن نہ کر سکے لیسکو کے بڑے افسران کی گرفتاریاں متوقع وزیر داخلہ محسن نکوی نے اوور بلنگ پر زیرو ٹولرنس پولیسی اپنائی آئندہ اوور بلنگ کا ذمہ دار ہوں گا دوبارہ غلطی کروں تو سخت محکمانہ کاروائی کی جائے لیسکو افسران حلف نامے جمع کروانے لگے حلف نامے میں آئندہ اوور بلنگ نہ کرنے کا وعدہ اوور بلنگ پر سخت پولیسی ہونے پر لیسکو افسران سے حلف نامے لینے کا فیصلہ کیا گیا مارکٹ میں جان بچانے والی عدویات کی قلت دماغ شگر بلڈ پریشر سمیں دگر بیماریوں کی زرچنوں عدویات غائب فلیجل، کیٹوسٹریل، ایٹارکس، ٹگول، ہیپرنگ، کیوبران، ٹیبلٹ ناپید آنکھوں کے ڈرابز اور سانس کے سپری بھی میسر نہیں ڈرگ ڈرگولیٹی آتھارٹی مکمل نہ کان سابق نگراہ حکومت کا بڑا منصوبہ کھڈے لائن بزنس فسیلیٹیشن سینٹرز بد انتظامی کاشی کا سرمایہ کار ایک ہی چھتل اکیس سہولیات سے محروم کیس دوبارہ ایک خدمت مرکز میں اپلائے کروایا جانے لگا سیکرٹری بلدیات کا نوٹس مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت حکومت کے لیے چھے سو تیس نئی بسوں کی خریداری مشکل پین ڈی اور محکمہ خزانہ نے اعتراضات اٹھا دیئے روان مالی سال میں انچاس ارب کا فنڈ دینا مشکل ادھر میس ٹرانزٹ آتھارٹی نے اپریٹر کمپنی کو ادائی کیا نہ کی زیرے التواہ ادائیوں کا حجم دو ارب بیس کروڑ تک جا پہنچا وزیریالہ کے حلقے کو پیرس بنانے کی تیار گیاں انے ایک سوننے اس کے لیے ایک سو پچاس کروڑ کا ترکیاتی فنڈ منظور گلیوں کی پختگی سیبریج کی سکیموں پر فنڈ خرچ ہوں گے بلدیات واسا اور ایم سی ال کی سکیموں کی تکمیل کی جائے گی وزیراعظم لیپ ٹوپ سکیم ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو گرین سگنل مل گیا سکیم کے تحت ایک لاکھ لیپ ٹوپ خریدے جائیں گے ڈیڑھ سے دو ارب روپے خرچ ہوں گے لاہور امتحانی بورٹ بے بس انٹر کے امتحان میں سکریسی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے موبائل فون اور غیر متعلقہ شخص کے داخلے پر پابندی کے باوجود پیپر آؤٹ حساس امتحانی مراکس میں کیمرینرز لاہور کے آٹھ حساس امتحانی مراکس کی کیمرو سے نگرانی ہوگی مافیا نے سرکاری نخنامے کی دھجیاں اڑا دی شہر میں مٹن اور بیف کے منمانے دام وصول مٹن سرکاری قیمت سولہ سو مارکٹ میں ستائی سو روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے دودھ اور دہی بھی سرکاری قیمتوں پر دستیاب نہیں قوم کے لیے آناچ اگانے والے کسان دربدر گندم کی سرکاری قیمت 49 سو روپے من نہ ملنے پر احتجاج لاہور پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ رو ٹریفک کے لیے بند کے رکھا حکومت کے خلاف نارے بازی کہا حکومت گندم نہیں خرید رہی کسان آرتیوں فلور ملس کو سستی گندم بیشنے پر مجبور ہیں مہنگائی کی دوہائی رکشہ یونین پھر سڑکوں پر آئی پیٹرول اور ڈیزل کی بڑتی قیمتوں کے خلاف احتجاج رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوگا سواری کرایا نہیں دے پاتی روزی روٹی کے لالے پڑے ہیں حکومت سے پیٹرولیا مسنوات فوری سستی کرنے کا مطالبہ یوہانہ بعد اس بلوک مکین بنیادی سہولیات سے محروم تباہال گلیاں سیورچ مسائل اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر ادھر آئیون روڈ سے مطسل دوبئی کالونی مسائل کا گر بن گئی سرکیں اور گلیاں انتہائی خستہ حال وحدت کالونی پاک بھی خستہ حالی کا شکار بچے جھولوں کی سہولت سے محروم شملہ پہاری نادرہ آفیس کے باہر پارکنگ مافیا کا قبضہ پارکنگ مافیا نے سرکاری بس ٹیشن پر بھی قبضہ جمع لیا مافیا نے بھی فٹ پاہ پر قبضہ کر لیا غیر قانونی پارکنگ کے ساتھ زائد بسولی بھی جاری دس روپے کے ٹوکن پر بیس روپے وصول کرنے لگے سرویسیز ہسپتال میں مبینہ طور پر ایک اور نومالو تبدیل شہری کامران نے عملے پر الزام آئیت کر دیا پولیس اور انتجامیہ کو درخواست انتجامیہ نے تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی پرنسپل کے مطابق تحقیقات کی جا رہی ہیں ڈی این اے کے لیے فرینزک ایجنسی کو خط لکھ دیا فرہد شہزادی کے بچوں کو مجھ سے باہر جانے کی اجازت بچے آزاد اور خود مختار ہیں کوئی انکواری نہیں تو کیسے روکا جا سکتا ہے جشٹیس انوار الحق پر نوکی سربراہی میں دو رکنی بینچنے سمات کی پولیس وردی پہننے پر وزیراعلا کے خلاف مقدمے کی درخواست قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا عدالت مقدمہ درج کرنے کا حکم دے درخواست گزار کے اصددہ فرنڈسکی ریپورٹ طلب کاروائی 29 اپریل تر ملتوی چیئرمن پی سی بی محسن نقبی سے نیوزی لینڈ بورٹ کے چیف کی ملاقات آئندہ سال نیوزی لینڈ میں کرکٹ سیریز پر تبادلہ خیال محسن نقبی نے کہا کیوز کھلاڑی ہمارے مہمان ہیں فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں پاکستانی ٹیم چیمپئنز ٹوافی کے بعد نیوزی لینڈ کار دورہ کرے گی پولیس ٹریننگ کالیج چنگ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ وزیرعالہ مریم نواز پولیس یونی فارم میں ملبوس تھی روایتی پولیس کین بیٹین پیش کی گئی پریڈ کا معاینہ انعامات اور عزازات اقسیم کیے وزیرعالہ کی زیر صدارت پولیس ٹریننگ کالیج میں اسلاس امن و آمان کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا سن میں گندم کا ریٹ چھالیس سو پنجاب میں انتالیس سو روپے من کیوں غریب اپنے گندم پٹواری اور میڈل مین کو بیشنے پر مجبور ہے اجاز شفیق ایوان میں خطاب رانہ آفتاب کی وزیرعالہ پر تنقید کہا زمیندار مر گیا گندم کا پوچھا ہی نہیں جا رہا اور صبح میں مقابلہ حسن شروع ہو گیا صبح وزیر بلال یاسین کا پولیسی بیان آگیا کہا منیسٹرز کمیٹی نے گندم کے مسئلے پر وزیرعالہ سے ملاقات کی یہ تاثر غلط ہے کہ حکومت گندم خریدنا نہیں چاہتی پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کے شور شرابے میں نوم انتخب براکین کا حلف موسیٰ الہی اور ڈاکٹر آئشا جاوید نے حلف اٹھایا اپوزیشن کے جانب سے منڈیٹ چور کنارے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرتک ملتبی ادھر قومی اسمبلی میں خواتین کی دو مقصود نشیستوں کے لیے شیڈیول جاری جوائنٹ صبحی الیکشن کمیشنر عبدالحافیز ریٹرننگ آفیسر مقرر نشیستیں انوشہ رحمان بشرا انجم کے بطور سینیٹر منتخب ہونے پر خال نہیں ہیں صبح وزیر چودری شافعہ حسین سے چینی کونسل جرنل کی ملاقات ٹیکنیکل ایڈوکیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی زراد سولر کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور چین کی حکومت میں نئے معاہدے پر بھی بات جیت وزیر پائمری ہیلتھ عمران عزیز سے لیڈی ہیلتھ سپروائزرز کے نمائندوں کے ملاقات صبح وزیر کو مطالبات اور مسائل سے آگاہ کیا عمران نصیر نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی مایاری گوست کی فاہمی کمیشن سپیشل میٹ سیفٹی ٹاست فورس تیار سپیشلیسٹ ڈاکٹرز پر مستمیلٹی میں گوست مایار چیک کریں گے صبح وزیر خوراق بلال یاسن کہتے ہیں سلاٹر ہاؤسز کی چیکنگ بھی یقینی بنائی جائے گے صبح وزیر زراعت عاشق حسین کرمانے کی زیرے صدارت اجلاس لائف سٹاک فارمرز کے لیے کسان کارڈ اور کسان کارڈ ایپ کا جائزہ سیکیٹری لائف سٹاک مسعود انور نے پیفنگ دی دیوہ طلاقی آفتہ خواتین اساتزہ کے لیے تبادلوں سے پابندی اٹھانے کا اعلان صبح وزیر تعلیم رانا سیکندر حیات کے اساتزہ رہنماؤں سے ملاقات بولے اساتزہ کی تبادلوں کے لیے نئی پولیسی بنائی جائے گی چیر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سیکیٹری ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ملاقات نورالامین منگل اور سارا احمد کے درمیان چائلڈ میریج بل پر بات جیت برطانوی ہائی کمیشن کی ہیٹ کلارا سٹرینڈ تانیا دورانی آفتہ خان کی شرکت چائلڈ میریج ایک کے تحت اٹھارہ سال سے کم عمر کی شادی کے خلاف سزا پر بات جیت جنہوں نے فیصلے کیے اور جن کو حکومت میں لائیا گیا دونوں پھسے ہوئے ہیں ایک چلتی حکومت کو ختم کر کے ملک کو بہران میں دھکیلنے والی جماعتیں عوام سے معافی مانگیں فارم پہ تالیس کی بنیاد پر نتائج تیار کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان کی منصورہ میں میڈیا ٹاک روٹی اور نال کی قیمتوں کے حوالے سے شکایات کا چوبیس گھنٹے میں آزالہ کرنے کا حکم کمیشنر محمد علی رنداوہ نے ڈی سیز کو خلاف ورزیاں زیرو فیصد پر لانے کی ہدایات جاری کر دی کہا قیمتوں کے لیے انسپیکشنز کے دوران زیرو ٹولرنس رکھیں ڈی جی الڈی اے تاہیر فاروق کے زیرے صدارت اجراس سی او سی بی ڈی امران امین کے بشرکت لاہور میں سرمایہ کاری کے فروہ کے لیے دونوں ادارے مل کر کام کریں گے سی بی ڈی الڈی اے میں کارپوریٹ سیکٹر کی طرز پر ریفارمز میں معاونت فراہم کرے گا اے ایس پیس کی تربیت کے نئے مرحلے کا آغاز آئی جی پنجاب عثمان انور نے خصوصی لیکچر دیا زیرے تربیت افسران کو اپریشنل سٹریٹیجی جدی پولیسنگ کے چیلنجز کا بتایا ایڈیشنل آئی جی زلفکار حمیر بی شرک تھے ڈی اے جی اپریشنس محمد فیصل کامران کے زیرے صدار اتیج جاز روینل ایس پیس ایس ڈی پی اوز ایس ایس کی شرکت غلط مقدمہ درج کرنے پر ایس ایچو کا حنا مواطل ڈی ای جی کا تھانہ اقبال ٹاؤن اور مسلم ٹاؤن کا دورہ فرنٹ ڈیسک ایس ایچو روم حوالات کا معاینہ کیا دس سال میں جتنی عدویات تبدیل ہوئیں سو سال میں نہیں ہوئیں انسانیت کے حدمت کے لیے کوشہ ہیں سابق پزیر سہت پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم اور پروفیسر آفتا موحسن کی پریس کانفرنس بتایا پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن کی پانچویں انٹرنیشنل کانفرنس کا کل سے آغاز ہو رہا ہے پی ایم ڈی سی میں نالائک لوگ مسلط کر دیے گے ایف ایم ڈی سی کو لا وارس نہیں چھوڑیں گے بیوروکریٹ مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا پڑے گا وائی ڈی اے فارن میڈیکل گیجویٹ پریس کانفرنس پیکنڈ انچیف آتیف مجی چودری نے کہا بچے سڑکوں پر دھکے کھا رہے ہیں اپنا حق چھین لیں گے سابق سربراہ شعبہ میڈیسن کینگ ایڈبرٹ پروفیسر ارشاد حسین کی نماز جنازہ آدھا اللہ اکبر مسجد دیفنس فیس ون میں نماز جنازہ پڑھایا گیا پروفیسر اسد اسلام ڈاکٹر زاہد پرفیس پروفیسر منظور کی شیقت پروفیسر ساکیب شفی پروفیسر شاہد حمید صداقت علی خان ڈاکٹر اسد اشرف سمید دیگر شخصیات شریک ہوئیں ایتھوپیا کے صفی جمال بیکر عبداللہ کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر چیمبر کاشی فرمر زفر میمو چودری ادنان خالد برٹ سے ملاقات صدر انجمن تاجران کی زیرے صدارت اگزیکٹی بوڈی کا اجراس دوست ایپ سکیم ایف پی آر سے متعلق امور پر تبادلہ خیال مجاہد مقصود برٹ کے ایف پی آر کے بلا وجہ چھاپوں کے مضمت پپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کی سالگیرہ کے تقریب گل بک میں جیالوں نے کیک کاٹنے کی تقریب سجائی عزیزو رحمان چن رانہ فاروق سعید نرگز خان اسلنگل شریک سیکرٹری اطلاع پپلز پارٹی لاہور فائزہ ملک کی رہائش گاہ پر بھی سالگیرہ کا کیے کاٹا گیا لاہور ٹیکس بار اسوسیشن کی تربیتی ورکشوپ موضوع سیلز ٹیکس اور بیلنس شیٹ کی تیاری تھا صدر ٹیکس بار اسوسیشن انور کاشیف ریحان صدیقی سید زفر احمد گلیکچر وکلا کے جانب سے سوالات کے جوابات دیئے گئے پنجاب پپولیشن انویشن فنڈ کے جانب سے تقریب بی آئی ایس پی سے مصطفیت فیملی پلیننگ ای واؤچر کو بڑھانے کے ایجنڈے پر تقریب سیکرٹری پپولیشن سلمان اجاز مہمانے خصوصی تھے یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں کانونکیشن کمیسٹری زوالوجی انفرمیشن سائنس کے دو سو چھانوے طلبہ شریک وائس چانسر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سید پروفیسر ڈاکٹر عبرار حسین نے اصناع دی کرنیٹ کالیج میں گرین ڈے کی مناسبت سے انٹرا کالیج تقریب طالبات کے درمیان پوسٹر مقابلہ مختلف اشیاء پر نمائش کا بہتمام تھا چیئرمن پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کی شکر پرنسپل رکسانہ اونیلا بخاری سمیں دیگر شخصیات شریک ہوئیں سابق کپتان ویمنز کرکٹ ٹیم بسمہ معروف کا ریٹائرمنٹ کا اعلان بسمہ معروف نے دو سو چھتر میچوں میں پاکستان کی نمائنگی کی انٹرنیشنل کرکٹ میں چھ ہزار دو سو باسٹرنس بنائے اور اسی وقتیں حاصل کی موسیقی